سندہ یزیدیات 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 بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین الحمدلہ اہلہ سلام علا اہلہ سلام علا سید الانبیاء والمرسلین الرابد المؤید الرسول المسدد المصطفل امجد الحبیب الاحمد النبیجی الامیجی المکیجی المدنی السراج المنیر الكوکب الدری صاحب البقار والسکینہ المدفون بارد مدینہ سیدنا ونبیجنا وشفیق ذنوبنا وطبیب قلوبنا وحبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد المصطفی صلی اللہ و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین الانجبین المعصومین المظلومین ورحمت اللہ علاہ احبابہم واصحابہم وشیرتہم ومحبیہم وموالیہم مجمرین ولعنت اللہ علاہ اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاسبی حقوقہم من جوم رداوتہم الى الان ومن الان الى قیام جوم الدین و بعد جوم الدین اما بعد فقط قال حق سبحانه فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایہو وبل والدین احسان سلامات بھیجئے خاندان فاطمہ کیونکہ ایک والد کے احسان سواب کی مجلس ہے اسی مناسبت سے میں قرآن حکیم کی آیات کے تناظر میں اور معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں والدین کا مقام ان کی عزت و حرمت ان کے حقوق اور ان کے شرف کی طرف کچھ اشارہ کروں گا میرے عزیزو قرآن مجید کوئی زخیم کتاب نہیں ہے زخامت کے اعتبار سے قرآن ایک مختصر کتاب ہے ہمارے ہم بڑی بڑی کتاب موجود ہیں ڈیڑھ سو دو سو جلدوں پر مشتمل قرآن ایک مختصر کتاب ہے چھ ہزار دو سو چھتیس جملوں پر مشتمل اور قرآن نے جزیات کو بیان نہیں کیا بلکہ قرآن نے اصول بیان کیے قوانین بیان کیے ضابطیں بیان کیے اس سے بالتر قرآن حکیم نے جوامِ الْقَلِم کو بیان کیا کہ جن سے آگے لا تعداد قوانین استنبات ہوتے ہیں اور استخراج ہوتے ہیں اہم ترین موضوعات کو قرآن مجید نے آیت کے ایک ٹکڑے میں ذکر کیا اور پھر پلٹ کر دوبارہ قرآن میں اس موضوع سے متعلق دوبارہ گفتگونے کی جو حقیقت آپ کے سامنے عرض کی اس کے باوجود چند ایک موضوعات ایسے ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں بار بار بیان کیا اور تقرار کے ساتھ بیان کیا ان چند ایک موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع والدین کا مقام اور ان کی حرمت اور ان کے حقوق ہیں جو انبیاء کی دعائیں اپنے والدین سے متعلق ہیں ان کے علاوہ چودہ مقامات پر اللہ نے والدین سے متعلق افتگو کی اور عجیب یہ کہ ان چودہ میں سے چار مقام وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے اعلان کے فوراں بعد والدین کا ذکر فرمایا اور ان چار مقامات میں سے ایک اہم مقام سورہ مارکہ ونی اسرائیل کی آیت نمبر تیس اور چوبیس ہے آپ ان دو آیتوں کے الفاظ دیکھیں ان کا لبو لہجہ آغانس انجام اسلوب حق تعالیٰ نے کس انداز سے بشر سے خطاب کیا وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّاہُ تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے حتمی فیصلہ ہے جس پر نظرسانی کی گنجائش نہیں اللہ تَعْبُدُو کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو اِلَّا اِيَّاہُ سوائے اس کے وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اور وَالِدَيْن کے ساتھ احسان کرو احسان یہ اردو زبان والا نہیں عربی میں احسان سے مراد وہ نہیں کی جس میں کچھ ارکان پائے جائیں سب سے پہلا روکن کہ کام کی انجام دہی کے لیے متقلم کو اپنی زبان سے نہ کہنا پڑے مثلا اگر مجھے پیاس لگی ہے اور میں اس بچے یا جوان سے کہوں پانی لے آئیں اگرچہ یہ زہمت کر کے پانی لے آئیں گے لیکن اسے احسان نہیں کہا جائے گا احسان وہ نیکی جو بن مانگے انجام دی جائے اگر یہ میرے لہجے کی تھکن کو اور ہونٹوں کی خوشکی کو محسوس کرتے ہو اگر آپ خود اٹھ کے جائیں اور جا کے پانی کا جام لے آئیں اور پیش کر دیں یہ احسان ہے اللہ نے اولاد کو والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا یعنی کبھی انہیں اپنی ضرورت زبان پر نہ لانی پڑے اور اولاد ان کی زڑیات کی طرف اس درجہ متوجہ رہے کہ انہیں زبان سے کہنا نہ پڑے دوسرا رکن کہ اس نیکی کی انجام دہی کے لیے کسی کو وسیلہ اختیار نہ کیا جائے مباشرتاً بلا فاصلہ خود انجام دے اگر باپ تھکا ہے اور ضرورت ہے کہ اس کے پاؤں دبائے جائیں اور انسان خود پاؤں دبانے کے بجائے یا اس کی خدمت کرنے کے بجائے اپنے خادم یا ملازم سے کہہ دے یہ نیکی ہے حسنا ہے احسان نہیں احسان وہ نیکی جس میں یہ ارکان پائے جائیں اس کی انجام دہی میں جلدی کی جائے لیت اللہ نہ کیا جائے اسے کم سمجھا جائے اور توازو اختیار کی جائے وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ اِمَّا يَبْلُغَنَّا عِنْدَكَ الْكِبَرْ اگر تمہاری زندگی میں بوڑے ہو جائیں احدوہما دونوں میں سے ایک اوکلاہما یا دونوں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا عُفْ خبردار انہیں زندگی میں کبھی عُفْ نہ کہنا وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور کبھی انہیں نہ جھڑکنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان کے سامنے کیسے رہنا اپنے دونوں شانے اپنے دونوں کندھے انتہائے عدب کے ساتھ ان کے سامنے چھکا کر رکھنا اور جب جب ان کے چہروں پر نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا وَقُلْ رَبِّرْحَمْ هُمَا قَمَا رَبَّيَانِ زَغِیرَا پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت کی پہلا سؤال جو ایک سوچنے والے انسان کے ذہن میں جنم لیتا ہے کہ اللہ نے والدین کی اطاعت کو اس کی اولاد پر کیوں واجب قرار دیا جب یہ سوال چوتھے امام سے پوچھا گیا تو فرزند حسین نے فرمایا کہ جن دو وجوہات کی بنا پر انسانوں پر اللہ کی اطاعت واجب ہے انہی دو وجوہات کی بنا پر اولاد پر اپنے والدین کی اطاعت بھی واجب ہے اللہ کی اطاعت ہم پر کیوں واجب ہے ابھی ہم نے زہر پڑھی اور یہ واجب ہے کیوں واجب ہے اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت پہلی وجہ اللہ ہم انسانوں کا خالق ہے ہم یہ سوچتا ہوں کہ جب ہم مجلس اعظام میں اور مجلس ترحیم میں وقت نکال کر حاضر ہو جاتے ہیں اور اس وقت ہی ہم ڈیجیٹل بٹیرے کی اس قید میں ایسے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم استعمالنا اس درجہ مجبور ہو چکے ہیں اتنے بے بس ہو چکے ہیں اور ان ذرائع کے آگے بازیچہ بان چکے ہیں کہ مسلسل مجلس کے تقدس کبھی خیال نہیں رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہمیں نہیں آنا چاہیے اور اگر آ جائیں تو پھر پورے وجود کے ساتھ چرکت کرنی چاہیے ایک سلوات بھیجی خاندان ہے فاطمہ پر ایسے سلوات بھیجیے جیسے سلوات بھیجنے کا دو وجوہات کی بنا پہ اللہ کی اطاعت اور بندگی واجب ہے بشر پر پہلی وجہ اللہ ہم انسانوں کا خالق ہے اور دوسری وجہ اللہ انسانوں کا رب ہے اگر صرف اللہ ہمارا خالق ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی ہم پر واجب نہیں تھی اور اگر خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی کیوں واجب ہے خالق بھی ہے رب بھی ہے پہلے اللہ نے ہمیں عدم سے وجود دیا نہیں سے ہے بنایا اور پھر خلعتِ وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا بلکہ ہماری ربوبیت فرمائی اس لیے اللہ کی بندگی ہم پر واجب تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے محصوم فرماتے ہیں انہی دو وجوہات کی بنا پر کیوں اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں صفتِ خالقیتِ پروردگار کو اس کائنات میں ظہور ملا والدین کے ذریعے سے اور صفتِ ربوبیتِ پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی والدین کے ذریعے سے اگر والدین کا وسیلہ درمیان میں نہ ہوتا نہ ہم دنیا میں آ سکتے نہ ہماری پرورش اور تربیت ہو سکتی یہ پہلا سوال کہ والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے اور دوسرا سوال منطقی ترتیب کے مطابق کہ جب اللہ انسانوں پر اپنی اطاعت واجب کر رہا ہے اور ساتھ میں والدین کی اطاعت کو بھی واجب قرار دے رہا ہے تو کسی بھی مرحلے میں اللہ اور والدین کی اطاعت ٹھکرا سکتی ہے تو جب دونوں اطاعتیں واجب ہیں تو ٹھکراوں کی صورت میں کس کی اطاعت کو مقدم رکھا جائے تو یہاں پر اللہ نے قانون دیا کہ ہمارا کوئی بھی کام پانچ حالتوں سے باہر نہیں ہے یا واجب ہے یا حرام ہے یا مکروح ہے یا مستحب ہے یا جائز مباہ ہے واجب جسے کرنا ضروری ہے ترک کیا تو گناہ ہے حرام جس سے بچنا ضروری ہے انجام دیا تو سزا ملے گی اور مستحب ایسا کام اگر انجام دیا تو ثواب ہے جیسے نماز تحجد ہے جیسے عمرہ ہے اور باقی عبادت ہیں اور اگر ترک کیا تو گناہ نہیں ہے مکروح ایسا کام جس کے ترک میں اللہ نے ثواب رکھا ہے جیسے قبروں کے قطبے پڑنا مکروح ہے بازار میں چلتے ہوئے دو خواتین کے درمیان میں سے گزرنا مکروح ہے گرم پانی پینا اور بھونکے مارنا کھانے کو مکروح ہے اور بہت سارے مکروحات ہیں رات میں کھڑے ہو کے پانی پینا مکروح ہے اگر کوئی رات کو بیٹھ کے پانی پیئے اس مکروح کو ترک کرے تو اس ترک کے نتیجی میں اس کو آجر ملے گا مباہ جس میں انسان کو اختیار حاصل ہے ان پانچ میں اللہ کی اطاعت کہاں ہے اور والدین کی اطاعت کہاں ہے تو ان پانچ میں سے صرف دو میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے واجب اور حرام باقی تین میں والدین کی اطاعت مقدم ہے تمام مستحبات میں والدین پہلے اللہ بعد میں مثلا نماز پڑھنا واجب ہے لیکن مسجد میں جا کے پڑھنا واجب نہیں ہے بہت تاقید ہے اب اگر انسان مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تاکہ اسے زیادہ ثواب مل جائے اور ماں باپ میں سے کوئی ایک روک دے اور ان کے منع کے باوجود اگر مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا یہ اللہ کی بارگاہ میں گنہگار ہے اول وقت میں نماز پڑھنا مستحب ہے نماز پڑھنا واجب ہے اب اگر اول وقت میں نماز پڑھنے کے لیے دلدی دلدی آمادہ ہو جائے جائے نماز جائے نماز بچھائے اور باپ کہہ دے کہ پہلے فلان کام کرو باپ میں نماز پڑھ دینا کافی وقت پڑھائے اب اگر یہ ثواب کے لالش میں اول وقت میں نماز پڑھے گا باپ کی بات کا انکار کرتے اس کی نماز اس کے موہ پہ مار دی جائے گی نماز پڑھنا واجب ہے جماعت کے ساتھ بہت تاقید ہے لیکن واجب نہیں مستحب ہے ماں روکتے کہ نہ مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھو گھر میں پڑھ لو یا فرادہ پڑھ لو اور اگر ثواب کی خواہش میں یہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے تمام مستحبات میں تمام مکروحات میں تمام مباہات اور جائز امور میں والدین کی اطاعت پہلے اللہ کی اطاعت بعد میں صرف واجب اور حرام میں اللہ کی اطاعت پہلے اور واجبات میں سے بھی صرف واجب اینی جیسے نماز روزہ ہے واجبات کفائی جیسے نماز جنازہ اور اس طرح کے دوسرے واجبات ہیں ان میں والدین کی اطاعت پہلے ہے اللہ کی اطاعت بعد میں یہ دوسرا سوال کہ اگر اللہ اور والدین کی اطاعت میں ٹکراو آجائے تو کس کی مانے اور تیسرا سوال کہ اگر والدین کی اطاعت میں ٹکرا ہوا جائے تو کس کی ماں نے باپ کی یا ماں کی ماں کچھ اور کہے اور باپ کچھ اور کہے تو یہاں کس کی اطاعت مقدم ہے تو دین نے چار امتیازات باپ کو دیئے ان میں ماں شامل نہیں ہے اور ایک حق اللہ نے ماں کو دیا اس میں باپ شامل نہیں ہے پہلا حق جو باپ کے ساتھ خاص ہے اور ماں شامل نہیں ہے باپ اپنی اولاد کے شخصی گھر میں ان کی اجازت کے بغیر داخل ہو سکتا ہے لیکن ماں کوئی حق حاصل نہیں ہے جب تک کہ اولاد کی اجازت حاصل نہ ہو دوسرا فرق باپ اپنی اولاد کی ملک میں اس کے مال میں تصرف کر سکتا ہے چاہے زیادہ مال اٹھا لے یہ زیادہ سے زیادہ قرض کے زمرے میں جائے گا چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا لیکن ماں کو اللہ نے حق اتا نہیں کیا اور تیسرا فرق باپ کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب ہیں لیکن ماں کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہیں اور چوتھا فرق اللہ نے باپ کو اپنی اولاد پر حق وعلایت اتا کیا اور ماں کوئی حق حاصل نہیں ہے مثلا ہم کہتے ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی جیسے لڑکی اور لڑکا راضی ہیں آفس میں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں کلیک ہیں یا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جانی چاہیے لیکن مثلا لڑکی کا باپ راضی نہیں ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے جبکہ لڑکی خود راضی ہے اس کی ماں راضی ہے بہن بھائی راضی ہیں چچا تایا نانی نانا مامو سارے رشتہ دار راضی ہیں اور عدالت عالیہ سے چیف جسٹس اور قاضی القزان یہ فیصلہ دے دے کہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے اور پرائی منسٹر یا چیف منسٹر یا پریزیڈنٹ وہ حکم جاری کرے کہ اس لڑکی لڑکی کا نکاح ہونا چاہیے انہیں انتحفظ فراہم ہو اور پاکستان کا سب سے بڑا مفتی اٹھے اس لڑکی اور لڑکی کا نکاح پڑھا دے جیسے پچھلے عرصے میں کراچی کی بچی آپ کے ہاں لاہور آگئی تھی اور کئی مہینے پھر سوشل میڈیا پر یہ شور جاری رہا اس نکاح کی شریح حیثیت کیا ہے لڑکی خود راضی سارے رشتہ دار راضی اور سب سے بڑا ملہ اور مفتی اٹھے اس بچی بچے کا نکاح پڑھا دے لڑکی لڑکے کا اس کی شریح حیثیت کیا ہے اگر باپ کی اجازت نہیں ہے اور باقی سب راضی ہیں اس کی شریح حیثیت یہ کہ نکاح نامے کو اٹھا کر رضی کی ٹوکری میں پھینک دے اس سے بڑھ کر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ حق اللہ نے باپ کو دیا اس میں ماں شامل نہیں ہے اور ایک حق ماں کے لیے خاص ہے جس میں باپ شامل نہیں ہے امام سجد سے پوچھا گیا اگر ایک ہی وقت میں باپ بولائے اس ہی وقت ماں بولائے تو کس کی طرف جائے امام نے فرمایا ماں کی طرف جائے جو کہ وہ نرم دل اور حساس ہے اس نے ولادت کی سختیوں کو برداشت کیا حامل کی زہمتوں کو برداشت کیا دو سال تک برابر دودھ پلایا اگر بیٹا انکار کرے گا اس کے دل کو زیادہ تکلیف پہنچے گی کتنے حقوق ہیں جو دین نے والدین کے لیے بیان کیے ان کی تعداد اسی ہے جنہیں قرآن اور اہل بیت نے بیان کیا اولاد کو حق حاصل نہیں کہ اپنی والدین سے آگے چلے مگر ان کی جان کو خطرہ ہو اولاد کو حق حاصل نہیں کہ اپنے والدین سے اونچی جگہ پر بیٹھے اولاد کو حق حاصل نہیں کہ اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز پر بلند کرے اولاد کو حق حاصل نہیں کہ اپنے والدین کی دشمنوں کے ساتھ دوستی کرے اولاد کو حق حاصل نہیں کہ والدین کی پریشانی اور غمی میں اپنی خوشی کا اظہار کرے دس حقوق جن کا تعلق مال سے ہے دس حقوق جن کا تعلق زبان سے ہے دس حقوق جن کا تعلق جسم سے ہے ان تمام حقوق کی ریایت جب بھی عمل خیر کی توفیق کو سب سے پہلے اس کے عجر اور سواب کی نیت والدین کی طرف سے کرے یہ عمل کی قبولیت کی سند ہے اور اس کا عجر بھی کئی گناہ زیادہ بڑھ جائے گا والدین کی وہ عامال جو وہ زندگی میں انجام نہ دے سکے ان کی انجام دہی اگر وہ زندگی میں کسی کی مدد کرتے تھے کسی کے گھر راشن بھیجواتے تھے ان کی موت کے بعد اس سلسلے کو جاری رکھنا اگر وہ کوئی مسجد تعمیر کروا رہے تھے کارے خیر کر رہے تھے انجام دے رہے تھے اس کو آگے بڑھانا ان کے قبر کی زیارت کے لیے جانا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ان کے لیے نماز مغفرت پڑھنا ان کے معفات حقوق کا جبران کرنا یہ اسی حقوق واجب ہیں کس کس پر واجب ہیں کیا صرف ایسے والدین کی یہ حقوق اور ان کی اطاعت واجب ہیں جو نیک ہیں متقی ہیں فرض کیجئے اگر کسی کا باپ گنہگار ہے یا اس سے بڑھ کر کسی کا باپ فاسق ہے شرابی ہے یا اس سے بھی بڑھ کر اگر کسی کا باپ یا ماں مشرک اور کافر ہے تو کیا کافر باپ کی اطاعت بھی واجب ہے مشرک باپ کی اطاعت بھی واجب ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کافر باپ انسان کو مستحب کام سے روک دے نماز تحجد سے منع کر دے تو کیا پڑھ سکتا ہے جب یہ سوال ختمی مرتبت سے پوچھا گیا تو آقا نے فرمایا کہ تین چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے پہلی چیز وعدہ مسلمان سے کرو تب بھی نبانہ واجب ہے کافر سے کرو تب بھی نبانہ واجب ہے دوسری چیز امانت امانت مسلمان کیوں تب بھی اس کی پاسداری واجب ہے امانت کافر کیوں تب بھی اس کی نگداش لازم ہے تیسری چیز والدین والدین مسلمان ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے والدین کافر ہوں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے کیا اس کائنات کا کوئی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنہ ہے نہ کوئی بھی انسان مستثنہ نہیں ہے کہ وہ صحابی کیوں نہ ہو ایک صحابی پیمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کیا یا رسول اللہ کیا مجھے بتانا پسند فرمائیں گے یہ میرا شہید بھائی اس وقت جنت میں کس حال میں پیمبر نے تاجب سے اس کی طرف دیکھا فہو میں کون سی جنت کون سی جنت کہ یا رسول اللہ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے کہ شہید ہے کہ آپ نے نہیں فرمایا تھا شہید جنت ہی ہے کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ پھر کیوں میرا بھائی جنت میں نہیں ہے کہ میرے صحابی اگرچہ تمہارا بھائی شہید تھا لیکن شہید ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے والدین کا نافرمبردار تھا اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرمبردار کے اوپر حرام قرار دیا ہے کوئی نبی مستثنہ نہیں ہے قرآن نے ایک لکھ چوبیس ہزار نبیوں میں سے پچیس نبیوں کا ذکر نام لے کے کیا لیکن کسی نبی کا ذکر ایک ساتھ نہیں کیا سب سے زیادہ تذکرہ جناب موسیٰ کا ہے لیکن ٹکڑوں میں سورہ بن اسرائیل میں سورہ بقرہ میں سورہ آل عمران میں کہیں دو آیتیں کہیں چار کہیں چھیں ایک ساتھ بیان نہیں کیا سوائے ایک نبی کے جناب یوسف سو سے زیادہ آیتیں اکٹھے جناب یوسف کے لئے اتاری اور ان کی داستان کو اللہ نے قرآن کی سب سے بہترین داستان قرار دیا اور اس جناب یوسف کو اللہ نے جوانوں کے لئے اصوہ اور آئیڈیل قرار دیا لیکن یہی یوسف چند سالوں کی جدائی کے بعد جب باپ کے ساتھ آمنہ سامنا ہوتا ہو دور سے باپ کی نگاہ پڑی یاکوب کی تو وہ سواری سے نیچے ہوتا رہا ہے اس سر پر دوڑنا شروع کیا وارفدگی کے عالم اور ادھر یوسف امائدین سلطنت کے ساتھ سوار ہو کر آگے بڑھ رہے تھے خیال کیا کہ میں پیدل ہو چلنا شروع کر دوں یا سوار ہو کے جاؤں پھر خیال کیا کہ حکومتی پروٹوکول کا تقاضہ ہے ریاستی آداب کا تقاضہ ہے کہ باقی وزراء اور مشیروں کے ساتھ اور خواس مملکت کے ساتھ اسی طرح سوار ہو کے آگے بڑھوں تھوڑا سا فاصلہ سوار ہو کے تقیہ کیا لیکن پھر شرمندگی کا احساس ہونے لگا کہ باپ پیدل چلا آ رہا ہے دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور میں سوار ہو کے آگے بڑھ رہا ہوں یہ سوچ کر کے آداب حکومت و شعون ریاست کو نظر انداز کیا نیچے اترے اور باپ کی طرف دوڑنا شروع کیا اور جیسے ہی جناب یوسف یاکوب سے قریب پہنچے اس سے پہلے کہ مصافحہ کرتے معانقہ کرتے اللہ نے جیبرائیل کو نازل کیا جیبرائیل آئے یوسف کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہا اے یوسف اپنا داہنہ ہاتھ باہر نکالی اور جناب یوسف نے اپنا داہنہ ہاتھ باہر نکالا تو دیکھا کہ نور آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے تاجب سے پوچھا اے جیبرائیل یہ کیسا نور تھا جیبرائیل نے کہا یہ نور نبوت تھا اللہ نے نور نبوت کو آپ کے سلب سے واپس لے لیا اب آپ خود تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے گا کہ کیوں کیا ہوا کہ آپ سے ترکِ اولا سرزاد ہوا کہ کیسا ترکِ اولا کہ آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کیے اور اللہ کو یہ تاخیر گوارہ نہیں ہے کوئی نبی مستثناء نہیں ہے اس کے بجائے اللہ نے نور نبوت کو آپ کے بڑے بھائی جنابِ لاوی کے سلم میں قرار لیا وجہ امام چہارو نے یہ بیان کی کہ وہ اپنے باپ کے حد درجہ مطیق تھے جس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں جب باقی بھائیوں نے تیہ کر لیا کہ یوسف کو قتل کریں گے تو لاوی آگے بڑے کہ لا تقتلو یوسف قتل نہ کرو وَالقُو فی غیابتِ الجب اسے کون بھینک دو کیوں یہ مشورہ دیا کہ اس طرح یوسف بچ جائے گا وہ کبھی نہ کبھی باپ سے مل لے گا اور دوسری مرتبہ قرآن نے بیان کیا جب باقی بھائیوں کو اناج دے کے رخصد کیا یوسف نے مصر سے اور اپنے سگے بھائی بن جمین کو ایک بہانے سے اپنے پاس ٹھہرا لیا کہ جاؤ تم باقی سب چل پڑے لاوی رک گئے تو بھائیوں نے کہا آؤ کیوں رک گئے کہ میں ایک مرتبہ اپنے باپ کا دکھی اور اداس چہرہ دیکھ چکا ہوں ہمت نہیں ہے کہ دوبارہ اپنے باپ کے دکھی چہرے کا سامنا کر سکو اب جب تک اللہ کا کوئی واضح حکم نہ آ جائے یا میرا باپ خود مجھے نہ بلائے یا اللہ کی کوئی نشانی نہ پہنچے میں مصر کی سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا اس لئے اللہ نے جناب موسیٰ کو چوتھے فاصلے سے چوتھے سلسلے سے جناب لاوی کی نسل میں قرار دیا اور لاوی کا اتنا مقام تھا اللہ کی بارگاہ میں اپنے والدین کی عدب اور حرمت کے نتیجے میں کہ جب بھی جناب موسیٰ کو حطور پہ تشریف لے جاتے تو اللہ نام لے کر بات کا آغاز نہ کرتا یبن اللاوی کہہ کے بات کرتا اے لاوی کے فرزن کوئی نبی بھی مستثنان نہیں ہے بس میرے عزیزوں مجلس تھوڑا تاخیر سے شروع اس لئے میں اب زیادہ گفتگو نہیں کروں گا اور خلو خلانسہ اور نچوڑ بیسیوں بلکہ سیکڑوں حدیث کا چند جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی ذہمتوں کو تمام کروں میرے عزیزوں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں خوشی ہو اس کی زندگی میں لذت ہو اس کی زندگی میں برکت ہو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں پریشانیاں نہ ہو مشکلات نہ ہو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی متی اور فرما بردار رہے اگر چاہتا ہے کہ وہ دوستوں اور دشمنوں کی نگاہ میں محبوب رہے اگر چاہتا ہے کہ دنیا میں رسوہ ہونے سے بچے اگر چاہتا ہے کہ اسے اچانک حادثاتی موت نہ آ جائے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے اگر چاہتا ہے کہ سکرات موت کی سختیوں سے بچے اگر چاہتا ہے کہ اسے شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو اگر چاہتا ہے کہ جنت میں انبیاء کا ہم نشین بنے تو اس کے لئے سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور والدین کی فرما برداری ہے ورنہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرما بردار ہے جاؤ اور اسے جا کر علی ذی اللہ عبدین کا پیغام پہنچاؤ کہ جتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے پڑھ لے اور جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے مانگ لے علی ذی اللہ عبدین حسین کا بیٹا علی کہہ رہا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی دعا قبول ہوگی نہ تمہاری کوئی عبادت مستجاب کی جائے گی اور ہماری شفاعت اس کے لیے نہیں ہے جو اپنے والدین کا نافرما بردار ہے اور آپ کے جت علی بھی فرماتے ہیں کہ اے ہمارے شیعو کوشش کرنا کہ قیامت کے دن انسانی شکل میں معشور ہو سکو پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد و آل محمد جانے قیامت کے دن بڑی مشکل انسانی شکل میں معشور ہونا ہے امام سجاد فرماتے کہ یہی انسان ان انسانوں کی اکثریت قیامت کے دن نو جانوروں کی شکل میں اٹھے گی مغرور اور متکبر شخص قیامت کے دن چیونٹی کی شکل میں اٹھے گا پاؤں تلے مسلہ جائے گا روندہ جائے گا اٹھے گا پھر ٹھوکنے کھاتا ہوا گیر جائے گا اسی طرح سے حرام خور اور سودخار قیامت کے دن سور کی شکل میں اٹھے گا تارک و سلات کتے کی شکل میں اٹھے گا والدین کا نافرما بردار قیامت کے دن گدے کی شکل میں اٹھے گا اور اہلی بیعت فرماتے ہیں اگر ہمارے شفاعت چاہیے تو کم سے کم اتنا عمل کرو کہ انسانی شکل میں معشور ہو سکو خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کے والدین زندہ ہیں اور اگر کسی کی والدین یا ان میں سے کوئی ایک انتقال کر گیا تب بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے پیمبر فرماتے ہیں کچھ افراد ایسے ہیں جو زندگی میں اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرتے ہیں لیکن ان کی موت کے ساتھ اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں تو ایسے افراد اللہ کی بارگاہ میں والدین کے نافرما بردار لکھے جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو زندگی میں اپنے والدین کا خیال نہیں رکھ پاتے اس طرح سے حق ادا نہیں کر سکتے جیسے کرنا چاہیے لیکن ان کی موت کے بعد جاگ جاتے ہیں متوجہ ہو جاتے ہیں پھر ان کی حقوق کو ادا کرتے ہیں ان کی معافات کا جبران کرتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں والدین کے فرما بردار لکھے جاتے ہیں والدین ہمارے لئے مجرع فیض ہیں واسطہ فیض ہیں سب سے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ ہمیں قیامت میں دے گا دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کا صلح اور عجر اللہ ہمیں آخرت میں دے گا دنیا میں کوئی عجر نہیں ہے لیکن کچھ ایسے کام ہے کہ جن کا جزا یا سزا اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے اور میں سب سے سر فیرست والدین کی اطاعت اور دوسرے طرف والدین کی نافرما برداری ہے والدین کی اطاعت کا صلح پروردگار مرنے سے پہلے اسی دنیا میں دیتا ہے اور والدین کی نافرمانی کی سزا پروردگار آخرت سے پہلے پہلے اسی دنیا میں دیتا چاہے ہم گاڑیوں کے پیچھے لکھیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا لیکن جو میں نے پڑھا ہے پوری دنیا میں لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں مولویوں کے پاس جاتے ہیں دعائیں منگواتے ہیں لیکن سب سے جلد جس ذات کی دعا دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے وہ نہ فقی ہے نہ مجتہد ہے نہ مفتی ہے کوئی پیر ہے وہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں چاہے باپ گنہگار کیوں نہ ہو زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی ایک صحابی پیمبر کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ میرے دعا کریں جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے مخروض ہو گئے ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو کس کے پاس جاؤں اگر آپ کے پاس نہ ہو اپنے والدین کے پاس جاؤں انتقال ہو چکا ہے فرمایا اگر انتقال ہوا تو کیا ہوا ان کی قبر پر جاؤ جا کے ان کے لئے فاتحہ پڑھو اور ان کی قبر کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگو اللہ تمہارے والدین کی قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکلات کو آسان کر دیکھ والدین مجرے فیض ہیں واسطے فیض ہیں وسیلے فیض ہیں حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کا مطی اور فرمابردار بننے کی توفیق اطاف فرمائے کون ہے والدین ان کا مقام کیا ہے بس آخری جملہ ارز کرو میرے عزیزو یہ جملہ روح قرآن ہے جسے لوح دل پر نقش کرنا چاہیے کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کیلئے پیدا ہوئے ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے ہم خود کو انسان سمجھتے ہیں سب مجاز ہے ظاہر سے انسان کی انسانیت کا پتہ نہیں چلے گا کھال سے یا جل سے یا چمڑی سے نہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر نساب انسانیت موجود ہے یا نہیں علماء اخلاق اور محققی نے چھے فیکٹرز بیان کیے جو ہمیں مجاز سے نکال کے حقیقی معنوں میں انسان بناتے ہیں تین فیکٹرز ہیڈن ہیں اور تین فیکٹرز اوپن ہیں تین عوامل خفی اور تین عوامل جلی عوامل خفی توفیق دعا اور جینز توارث سے صفات اور عوامل جلی والدین استاد اور سماج معاشرہ اور ان چھے میں سے سب سے قوی ترین عامل والدین اور والدین میں سے بھی قوی ترین عامل ایک ماں کا وجود ہے ماں انسانسازی کا کھرخانہ ہے اس لئے پہمبر نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کی نیچے لیکن جنت ہر ماں کے قدموں کی نیچے نہیں ہے جنت صرف ایسی ماں کے قدموں کی نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ورنہ بہت ساری ماںیں اپنی نسلوں کو جہنم کی طرف لے جاتی تاریخ انسانی میں ساڑھے آٹھ ہزار سالہ انسانی تاریخ میں آدم سے لے کے آج تک جتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں ان کے کمال کا سب سے بڑا راز ان کی ماں کا کردار ہے یہاں تک ایک عیسائی خاتون جن کا تعلق بیروت سے اور انہیں حضرت عبو الفضل ابباس کی سیرت پر ساڑھے چار سو صفات پر مشتمل بہترین شہکار تعلیف کیا بہترین کتاب لکھی اور اس میں وہ خاتون عیسائی خاتون لکھتی کیا کردار ہے ماں کا کہا کہ اس دنیا میں اب تک اکیس تحذیبیں گزر چکی ہیں ساڑھے آٹھ ہزار سالوں میں انسان اکیس تمدن گزار چکا ہے اکیس کلچر اور ہر تحذیب انسانی میں کچھ قدریں ہیں ویلیوز ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ایک تحذیب میں اگر ایک قدر کو اہمیت دی جائے تو دوسری تحذیب کی ہاں بھی اس کی وہی ارزش ہو اہمیت ہو لیکن ایک قدر اور ویلیو ایسی ہے جسے ہر آثر میں ہر انسانی تحذیب نے سب سے زیادہ پسند کیا اور اس قدر کا نام ہے وفا اور اس کائنات میں وفا کی میراج کا نام ہے ابو الفضل الاباس لیکن ہی ابو الفضل الاباس کیسے ابو الفضل الاباس بنے وہ خاتون کہتے ہیں کہ اباس کسی دین یا مذہب یا کسی فرقے کی میراس نہیں ہے ابو الفضل الاباس سرمائے بشریت ہیں قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر زندگی گزار رہا ہوں جس زمین پر کبھی اباس جیسی با وفا ہستی کے قدم پڑے ہیں ہم سایہ ملک میں ایک ہندو شاعر نے یہ شیر کہا ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم اباس کا اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم اباس کا اور بدعتیں کہہ کر مسلمہ جب الگ ہو جائیں گے ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم اباس کا اللہ مصولی محمد والم یہ اباس کیسے اباس بنے محمد والم محمد والم اللہ صلی اللہ محمد والم میں گفتگو سمنٹ شکا تھا لیکن برادر عزیز نے خواہش کی کہ چند دقیقے اور بات کو بڑھا دوں اگر آپ کی طبیعتوں پر بار نہ ہوں اور آپ بھی آمادہ ہوں تو اپنی آمادگی کے ظہار کے لیے خاندان سیدہ پر ایک سلوات بھیج دیتی ابو الفضل اباس کیسے ابو الفضل اباس بنے کیا اس لیے کہ علی کے بیٹے ہیں علی کے تو کل اٹھارہ بیٹے ہیں امام حسن امام حسین اور جناب اباس کے علاوہ باقی اور پندرہ بیٹے ہیں جن میں سے بہت ساروں کی شاید ہمیں نام بھی یاد نہ ہو تو پھر اباس کیسے اباس بنے اباس بنے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے ام البنین جیسی ماں بھی ہونی جائے اور یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے اور اس حقیقت کو ہم تک پہنچانے کے لیے مولا متقیان جو خود اس کائنات کے سب سے بڑے عالم عالم علی الاطلاق علم خدا کے مظہر جن کا علم لا متناہی اور لا محدود ہے خود سب سے بہتر جانتے ہیں لیکن ہمیں بتانے کیوں ہم تک پہنچانے کے لیے اس حقیقت کو اپنے بڑے بھائی عقیل کو بلایا وہ فرمایا عقیل آپ ماہر علم انصاب عرب جو ڈھونڈو کسی ایسے خاندان کو تلاش کرو دنیا عرب میں سے جس سے ایسی خاتون میسر آسکے کہ جو مجھے کربلا میں میرے بیٹے حسین کی فوج کا لمبردار دے سکے اور جناب عقیل کہاں پہنچے قبیل بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس جب گئے اور جا کر اپنے جانے کی غایت بیان کی وجہ بیان کی تو جناب حزام بن خالد اٹھ کے کھڑے ہو گئے میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بن سکے مجھے قبول ہے میں آمادہ ہوں راضی ہوں لیکن عقیل نے کہاں میرے بھائی علی کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ باپ کے علاوہ خود بیٹی سے بھی پوچھا جائے اگر بیٹی کی مرضی بھی شامل ہوگی تب عقد ہوگا ورنہ عقد نہیں ہوگا تو جناب حزام نے اپنی زوجہ کو بیٹی کے پاس بھیجا کہ ان کی مرضی دریافت کریں ماں نے جا ابنی طالب کی طرف سے خاصدگاری کا پیغام آیا آپ کا کیا جواب ہے تو کہا ماں مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا جواب دوں اتنا جانتی ہوں کہ آج رات جب میں سو رہی تھی تو عالم خواب میں میں نے انتہائی نورانی چہرے والی بی بی کو دیکھا جنہوں نے اپنے تعارف میں بتایا کہ میرا نام فاطمہ زہرہ ہے وہ آگے بڑھیں اور انہوں نے میری پہشانی کا بوسہ لے کے مجھ سے فرمایا ام البنین مبارک ہو کہ ان قریب تم میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والے اور وہ دن آیا جس دن یہ عقد ہوا اور پھر بی بی تشریف لائیں مولی متقیان کے گھر اتنی باعظمت بی بی تھی ام البنین جن کا پہلے سے انتظار ہو رہا تھا ازواج امیر المومنین میں سے واحد ہستی ام البنین کہ مولی متقیان کی اولاد نے دروازے پر استقبال کیا اور حسن حسین 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 مہم کہہ کے بلایا لیکن ام البنین کے بڑھتے وہ قدم رکھ کے کہ میں اس گھر میں اولاد فاطمہ کی کنیز بن کے آئے ہوں اگر ماں کہو گے مجھ سے اس گھر میں داخل نہیں ہوا جائے گا میں آپ کی خدمت کیلئے ہوں اور پھر وہ دن آیا جس دن حضرت اب الفضل ابباس کی ولادت ہوئی دنیا میں آئے مولا متقیان نے ہاتھوں پہ بلند کیا داہن کان میں آزان گئی باہن کان میں اقامت گئی کچھ دعائیں پڑی ثانی زہرہ آگے بڑی اور خواہش کی بابا کچھ لمحوں کے لیے بھئی ابباس میرے ہاتھوں پر رکھ دیجئے اپنے بھائی کو اٹھایا اور پھر بہشانی کا بوسہ لینے کے بعد کان میں کچھ جملے گئے اور دوبارہ سے بابا کی گود میں رکھ دیا اور جب دوبارہ بابا کی گود میں رکھا امیر المومن نے پوچھا بیٹی زینب آپ اپنے بھائی ابباس کے کان میں کیا کہہ رہی تھی کہا بابا میں اپنی ماں فاطمہ زہرہ کی وسیعت پر عمل کر رہی تھی ماں فاطمہ زہرہ نے دنیا سے جاتے وہ مجھ سے کہا تھا اے بیٹی زینب جب تمہارا بھائی ابباس دنیا میں آجائے تو اسے گود میں اٹھا کر اس کے کان میں میرا سلام کہنا کہ ماں فاطمہ زہرہ تجھے سلام کہتی تھی میرے عزیز ایام فاطمی بی بی کی وسیعتیں جب انسان پڑھتا ہے جہاں پہ مولا متقیان کے لیے وسیعتیں ہیں امام حسن کے لیے امام حسین کے لیے سیدہ زینب سلام اللہ کے لیے ام کلسون کے لیے وہاں ایک ایسے بچے کے لیے بھی وسیعت موجود ہے جو بھی دنیا میں نہیں آئے اور دو کرتے اپنے ہاتھ سے جناب سیدہ نے زندگی میں تیار کی ایک کرتہ جو امیر المومنی نو سالوں میں تیراسی جنگوں میں اپنی زیرہ کے نیچے پہنتے تھے اور پھر بات کے آئمہ کو منتقل ہوتا رہا اور میران سے امام زمانہ قرار پایا اور ایک چھوٹا سا کرتہ تیار کیا جس کے لیے وہ بچہ جو بھی دنیا میں نہیں آیا یہ عباس ہیں یہ وفائیں کہاں سے منتقل ہو رہی ہیں میں نے پڑھا ایک تو کھانے کے لیے دیئے تو جناب بیعباس نے وہ ظرف اٹھایا وہ گھر سے باہر چل پڑے دروازی کی طرف چل پڑے ام البنین نے آواز دی بیٹا عباس بیٹھ کے کھائیے آپ کہاں جا رہے ہیں کہ ماں آپ تو جانتی کہ میں نے کبھی اپنے آقا حسین پر سبقت نہیں کی اگر کوئی اچھی اور نئی چیز میرے پاس آئے تو کیسے ممکن ہے کہ میں آقا کے خدمت میں پیش کرنے کے بجائے پہلے خود استعمال کرنا شروع کر دوں انتہائے عدب اور انتہائے وفا کی منزل پر جو بات اس خاتون نے لکھی اور علامہ تقی جعفری نے اپنی کتاب حسین ابن علی شہید فرہنگ پیش رو بشریت میں وہ فرماتے کہ کچھ صفات باہم متزاد ہیں اور کبھی جمع نہیں ہو سکتی جیسے آگ اور پانی اسی طرح سے کہا کہ کچھ انسانی اوصاف اور صفات بھی اسی طرح سے ہیں کہ باہم ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے جیسے علم اور شجاعت یہ الگ چیزیں لیکن علی شبن ابی طالب اس کائنات کے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے شجاعت اس طرح باقی صفات کو بیان کیا کہ اسی طرح سے کچھ صفات جمع نہیں ہو سکتی ایک شجاعت اور دوسری سخاوت شجاعت کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے سخاوت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے یہ دو چیزیں کہیں جمع نہیں ہو سکتی اگر کہیں جمع ہو جائیں تو اس کا نام علی بن جائے اسی طرح سے دو اور چیزیں ایک شجاعت دوسرے اطاعت شجاعت کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے اطاعت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے یہ دو چیزیں بھی کہیں جمع نہیں ہو سکتی اگر بڑے شجاعت کہ آٹھ ہزار افراد کا پہرہ ہیں شت فراد پر اور جب پانی کے لیے اجازت مانگی جتنی بھی مقتل کی کتابیں مکتل ابی مخناف سید ابن تاؤس کا مقتل جس کو اٹھائیں بہار جلد آشر سب نے لکھا آج سے کسی ایک مقتل لگار نے نہیں لکھا کہ جناب اباس کے ہاتھ میں تلوار تھی سب نے لکھا نیزہ لکھے نیزہ لکھے اباس تین دن کے پیاسے اور آٹھ ہزار افراد کا محاصرہ شت فراد پر پانی کے لیے جا رہے ہیں اور میں نے پڑھا مقتل کی کتابوں میں جس طرف بڑھ رہے تھے سپائی بھاگ رہے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے درحال کہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ایک کے مقابلے میں ایک ایک کے مقابلے میں دو ایک کے مقابلے میں تین جہاں تک کہ دس تک پہنچا قرآن تو قرآن فرماتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کی مقابلے میں دس مشرق آ جائیں تو ان پر جہاد ساکت ہو جاتا ہے کیونکہ پھر ہیتہ بشر سے خارج ہے کہ بیقت وقت کتنا بڑا قوی اور شجا کیوں نہ ہو وہ ایک وقت میں دس افراد کے ساتھ اکٹھے جنگ کر سکے تو یہ ابباس کون ہے کہ آٹھ ہزار کے لشکر پر کپ کپی تاری ہے اور جناب فضا خیمے کے در پر کھڑی بچوں کو بولا رہی ہیں جنہیں کہانی سنایا کرتی تھی علی کی شجاعت کی کہ آؤ تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ علی بدر میں کیسے لڑے احد پر مجبور کیا اور مشک پانی سے بھر لیا یہ شجاعت ہے شہید دست غیب فرماتے کہ شجاعت نام قوت قلب کا یہ قوت قلب ہے جس کا اظہار ہوا روز آشور جناب ابباس سے اتنے بڑے شجاعت اور کتنے بڑے مطی ہیں جب تین سے چار محرم کو ثانی زہرہ ہزار افراد خیام کے باہر جمع ہیں اور انہوں نے تلواریں نکالی ہوئے ہیں اور سامنے ابباس کھڑے ہیں اور دو ہزار سپاہی ابباس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ خیمے اکھاڑیں ورنہ ہم زبردستی خود اکھاڑیں گے اور ابو الفضل ابباس نے اپنی تلوار کی نوک سے ان دو ہزار سپاہیوں کے سامنے خط کھینج دیا اور فرمارے کہ تم میں سے جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا اس خط کو عبور کر دکھلا ہے اور کہا بی بی عجیب عالم ہے دو ہزار افراد پر کپ کپی تار ہے اور کسی کو جرت نہیں ہو رہی کہ اپنا قدم آگے بڑھا سکے یہ عباس ہیں یہ چھجاد کی منزل ہے اور جیسی ثانی زہرہ نے فرما فضہ عباس کو میری طرف سے پیغام دیجئے تلوار نایام میں ڈالیں وہ خیمیں اکھاڑیں جیسی پیغام پہنچا ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی بہتے اشکوں کے ساتھ تلوار ساقی شرف انسانی ہیں جب مدینہ سے چلے سید ابن تعوص فرماتے ہیں مخدرات عصمت و طہارت پیچھے تھے امام حسین کی سواری آگے آگے تھی اور دو شخصیتیں برابر امام حسین کے دائیں بائیں ساتھ ساتھ چل رہی تھی دائیں طرف علی اکبر بائیں طرف ابو الفضل لیکن حضرت عباس فاصلہ رکھ کے چلتے تھے لیکن دائمہ نگاہیں اپنے بھائی حسین میں رکھتے تھے کسی صحابی حسین نے صرف سار کیا اے علی کے بیٹے عباس جب ہمہ وقت نگاہیں حسین میں رکھتے ہو تو فاصلہ رکھ کے کیوں چلتے ہو کہ مجبور ہوں تو کیسی مجبوری کا عدب اجازت نہیں دیتا اس لیے کہ آقا کا قد درمیانہ ہے میرا قد بڑا ہے اگر قریب مل کے چلوں گا تو میرا سر اونچا نظر آئے گا اور عباس کو گوارہ نہیں کہ اس کا سر اپنے سردار سے اونچا نظر ہے یہ عباس انتہائے وفا کی منزل پر اور یہ مادر گرامی ہے ام البنین اس روایت کو مروان بن حکم نے نقل کیا دشمن نے نقل کیا جو مدینہ کا سابق گورنر تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک خاتون ماں ام البنین جیسی ماں میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہر روز صبح صویرے جنت البقی کی طرف چل پڑتی ہیں اور کسی قبر کے سرحانے بیٹھ کی مسلسل گریہ کرتی رہتی تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون خاتون ہے مجھے بتایا گیا یہ کربلا میں حسین کی فوج کے سپ سالار ابو الفضل ابباس کی ماں ام البنین کہ مجھے تجسس ہوا کہ خاتون ہر روز کیوں جاتی ہیں اور وہاں پر جو مرسی پڑتی ہیں کیا ذکر کرتی ہیں سننے کے لیے میں ایک اوٹ میں فاصلہ رکھ کے کھڑا ہو گیا کہ بی بی اب کیا کلام کرے گی قبر فاطمہ پر تو میں نے سنا یہ بی بی کہہ رہی تھی کہ اے نبی زادی کہ سارا عرب مل کر بھی میرے بیٹے کو شکست نہ دے سکتا لیکن جب سنتی ہوں کہ کسی نے آپ کی بیٹی کے سر سے نیزے کے ساتھ چادر کو اتارا پھر یقین آ جاتا ہے جب سنتی ہوں کہ کسی نے آپ کی پوتی سکینہ کے رخصار پر تماشے مارے پھر کیسے استقبال کیا جب یہ اسیروں کا کافلہ پلٹ کر واپس مدینے پہنچا تو بی بی نے اپنے پوتے فضل کی انگلی پکڑ کر اس کاروان کا استقبال کیا اور جیسے ہی سامنا ہوا کاروان کا اور سید سجاد پر نگاہ پڑی جو آگے آگے چل رہے تھے آگے بڑھ کر سلام کی بات جو پہلی بات کی ام البنین نے مادر ابو الفضل ابباس نے یہ پوچھا اے سید سجاد اتنا بتا دے کیا کربلا میں میرے بیٹے ابباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی یا وفا نہیں کی رونے لگے سید سجاد کہ ام البنین آپ نے وہ بات پوچھی جس نے میرے دل کو رولا دیا کہ ایک بات سنیں پھر خود دیکھیں کہ میرے بابا حسین کی بارگاہ میں آپ کے بیٹے ابباس کا مقام کیا تھا کہا سید سجاد بتائیے کہ ام البنین جب ہمیں اسیر کر کے کربلا سے شام کی طرف لے کے جا رہے تھے تو رستے میں عمر ابن سعد کی سواری میری سواری کی قریب تھی اور اس دوران میں عمر ابن سعد نے ایک مرتبہ میرے بابا کے قاتل شمر ابن زلجوشن کو بلائیا اور بلانے کے بعد اس سے پوچھا کہ روز آشور جب تو حسین کو قتل کر رہا تھا اور بہت قریب کھڑا تھا تو کیا اس لم حسین نے تجھ کچھ کلام کیا کوئی بات کی تو یہ شمر بتا رہا ہے عمر ابن سعد کو احوال بتا رہا ہے شہادت حسین کے کہا کہ روز آشور جب حسین ابن علی اپنی شمشیر کو ٹیک کر قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھے اپنی پیشانی جھکائے ہوئے تھے میں اس لمحے آگے بڑھا حسین کے قتل کے ارادے سے اور میں نے حسین ابن علی کو دونوں کندوں سے دھکا دیا اور جب حسین پوشت کے بل خاکے کربلا پر گرے تو میں آگے بڑھ کر حسین کے سینے پر سوار ہو گیا حسین نے مجھے دیکھنے کی کوشش کی لیکن اس لمحے حسین کی آنکھوں میں خون جمعت حسین نے اپنے انگوٹھوں سے دونوں آنکھوں کا خون صاف کیا اور جب دیکھا کہ میں سینے پر سوار ہوں تو مجھ سے یہ جملہ کا اے شمر بڑی گونچی جگہ پر بیٹھا ہے اے شمر بڑی اور گلے تک میرے بوسے لیتے رہتے تھے اس وقت میرے نانا نے مجھے بتایا تھا اے حسین تجھے اس کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے اور جس کی شکل خنزیر سے ملتی ہوگی شمر کہتا ہے جیسی میں یہ الفاظ سنیں مجھے اتنا غصہ آیا میں نے حسین کی ڈاڑی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے حسین کی رخصار پر تماشے مارنا شروع کی کبس اسی اسنا میں حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی پہنچ گئیں یہ مشکل مراحل ہیں جنہیں میں بیان نہیں کر سکتا یہاں اور جب میں نے دوسری ضرب چلائی پھر حسین نے یہی ذکر پڑا میں ضربیں چلاتا رہا حسین مسلسل یہی ذکر پڑتا رہا اور جب میں نے تیرہویں ضرب چلا کر حسین کے سر کو حسین کے تن سے جدا کیا اور اب میں نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اور حسین کا سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں میں نے سوچا اب حسین کون سا ذکر کر رہا ہے تو حسین کی آواز بہت نحیف تھی میں اپنے کان حسین کے کٹے وہ لبوں کے قریب لے کر گیا تو برابر ایک ہی آواز آ رہی تھی ابباس ابباس لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمُن خَلِبِين خَلِبُون پروردگار بحق باب الحوائج حضرت ابو الفضل ابباس ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ ہماری عبادت کے لیے عجر عظیم خرار دے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما ماتم حسین